اگلی شائرہ ارشی جو نسائی لہجے کی ترجمانی میں اپنے مخصوص لبو لہجے سے پہچانی جاتی ہے میں ان کو آواز دینے جا رہا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ارشی محبوب سے ملنے بچھلنے کے واقعات گھر آنگن کے معاملات اور آج کے سماج کی ناہمواریوں کو اپنی شائری کا حصہ بنائیں گی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ ان سے عجیب ہس رہی ہے اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ استقبال کیجئے ارشی کا جو کلکتہ سے ہمارے بچھ تشریف لائیں بہت شکریہ اسلام علیکم حاضرین میں مبارک بات دیتی ہوں شمیم صاحب صاحب اور ممتاز صاحب شانو پیٹھان صاحب اور تمام منتظمین مشاعرہ جو سال میں ہر ایک بار ایسا لگتا ہے کہ مکتہ گراؤنڈ کو ہندوستان کا نقشہ دے دیتے ہیں بہت بہت ان کو مبارک ہو اور آئیے وقت کم ہے اس لیے میں اکتہ اور چند گزل کے شاہر پہنش کرتی ہوں سماج کیجئے گا عروسہ عرشی صاحبہ آپ کے حصے میں پانچ منٹ کا وقت ہے پانچ منٹ میں آپ کو اپنا کلام پیش کرنا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نواز ہے انشاءاللہ سنے گا زہن و دل میں نظر میں رہتی ہے عشق کی رہے گزر میں رہتی ہے ایسا نم تیری آدھ کی خوشب ایسا نم تیری آدھ کی خوشب زندگی کے سفر میں رہتی ہے زندگی کے سفر میں رہتی ہے حضرات میرے پاس پانچ منٹ کا وقت ہے اور آپ لوگوں کے پاس بھی میرے لئے پانچ منٹ کا ہی وقت ہے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب اپنا ساتھ دے مجھے اور سلمہ عوضہ صاحبہ سے بھی میں آپ محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ محبت کے ساتھ سن لیں تو پانچ منٹ تو بہت ہوتے ہیں پانچ منٹ میں بہت کام ہو سکتے ہیں ایک پاس ذرا تالیاں والیاں بجائیے اور ان پانچ منٹ کی قیمت آپ کو سمجھانی ہے کہ اگر یہ محبت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کیسے سن سکتے ہیں بھئی میں محبت کے ساتھ ہی پڑھوں گی سنیے ان سے نظریں ملی اور جدہ ہو گئی ان سے نظریں ملی اور جدہ ہو گئی بس نماز محبت ادا ہو گئی بس نماز محبت ادا ہو گئی اے خدا سبر کی انتہا ہو گئی اے خدا سبر کی انتہا ہو گئی ان سے نظریں ملی اور جدہ ہو گئی جانور کے تحفظ میں سب لگ گئے جانور کے تحفظ میں سب لگ گئے جانور کے تحفظ میں سب لگ گئے جیسے انسانیت لا پتا ہو گئی جیسے انسانیت لا پتا ہو گئی ان سے نظریں ملی اور جدہ ہو گئی اس شہر پر خاص توجہ آپ لوگ کی تو غزل کا میرے کافیہ ہو گیا تو غزل کا میرے کافیہ ہو گیا تو غزل کا میرے کافیہ ہو گیا میں تیرے گیت کا انترہ ہو گئی میں تیرے گیت کا انترہ ہو گئی اور آخری شہر پر بھی آپ لوگ کی حاضری راج سر سوا تھیجیے گا جی جی ارشاد پڑھئے میں نے ایک پھول جوڑے میں کیا رکھ لیا میں نے ایک پھول جوڑے میں کیا رکھ لیا کیا کہنا کہ پریشان بادے سباں ہو گئی کہ پریشان بادے سباں ہو گئی ان سے نظریں ملی اور جدا ہو گئی مکتہ پہ آپ کی حاضری اس کے بعد میری نشہ سنیے گا پڑھئے مکتہ اس نے دیکھا محبت سے ایسے مجھے اس نے دیکھا محبت سے ایسے مجھے اس نے دیکھا محبت سے عرشی مجھے اس نے دیکھا محبت سے عرشی مجھے اس نے دیکھا محبت سے عرشی مجھے زندگی کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئی زندگی کیا سے کیا